وَخَشِیتُ أَن يُحْجَرَ لِأَجْلِهِ الْكِتَابُ فَصَرَفْتُ عِنَانَ الْعِنَایَةِ إِلَى شَرْحٍ آخَرَ مَوْسُومٍ بِالْهِدَایَةِ اجمع فيه بتوفیق اللہ تعالى بين عيون الرواية ومطون الدھراية تارکاً للزوائد في كل باب معرزاً عن هذا النوع من الاسحاب مَعَمَا أَنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَىٰ أُصُولٍ يَنصَحِبُ عَلَيْهَا فُصُولٍ ہدایہ کا خطبہ چل رہا ہے گزشتہ سبق کے آخر میں آپ نے پڑھا کہ صاحبِ ہدایہ فرما رہے تھے کہ بدایت المبتدی کی ابتداء میں میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی شرع کروں گا اللہ کی توفیق سے جس کا نام کفایت المنتحی ہوگا تو میں اس میں شروع ہوا اور وعدہ کچھ آسانی کر دیتا ہے اور جس وقت کے قریب تھا کہ میں اس سے فارغ ہو کر تکیہ لگاؤں یعنی اس کو مکمل کر دوں تو مجھے اس میں کچھ توالت معلوم ہوئی وَخَشِتُو خَشِعَ يَخْشَا کا مانا خوف ہونا درنا وَخَشِتُو اور مجھے در ہوا خوف ہوا اَنْيُحْ جَارَا یہ کہ چھوڑ دیا جائے لِعَجْلِهِ اَجْلِ الْإِطَنَابِ اس توالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا کس کو الْكِتَاب الْكِتَاب سے مراد یا تو کفایت المنتحی ہے یہ بڑی طویل ہو گئی ہے تو مجھے خوف ہوا کہ کہیں توالت کی وجہ سے اس کو چھوڑ ہی نہ دیا جائے طلباء علماء یہ نہ کہیں اس کو کون پڑے اسی لمبی کتاب ہے تو الْكِتَاب سے کیا مراد ہو کفایت المنتحی لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ اس سے مراد ہے بدایت المبتدی بھئی وہ جو کفایت المنتحی کا مطن تھا وہ جو میں نے حضوری اور جامع صغیر کو ان سے جمع کر کے ترتیب دے کر ایک بہترین اور جامع مطن بنایا تھا تو مجھے خوف ہوا کہ اس کفایت المنتحی کی بینٹہا توالت کی وجہ سے کہیں اس مطن کو بھی طلباء علماء نہ چھوڑ دیں کہ یہ مطن اس کی تو اتنی لمبی شرعہ ہے کون ساری شرعہ کو دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے وخشیتو اور مجھے یہ خوف ہوا کہ ایوہ جرلی اجلی ہی کتابو کہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ کہ چھوڑ دیا جائے اس توالت کی وجہ سے کتاب کو فصرفتو صرف ہے اصرفو کے معنی پھیرنے کے فصرفتو تو میں نے پھیر دیا عینان کہتے ہیں لگام کو بھئی عینان کسے کہتے ہیں لگام العینائہ عینائہ کہتے ہیں توجہ کو بھئی توجہ کو تو میں نے پھیر دیا توجہ کی لگام کو الہ شرح آخرہ ایک دوسری شرعہ کی طرف یعنی میں نے اپنی توجہ ایک دوسری شرعہ کی طرف کر لی بھئی معنی سمجھ میں آیا بھئی معصومن بالہدایہ جو کس نام سے معصوم ہو ہدایہ کے نام سے معصوم ہو یعنی جس کا نام ہدایہ رکھا گیا تو میں نے اپنی توجہ ایک دوسری شرعہ جس کا نام ہدایہ ہو اس کی طرف پھیر لیا فصرفتو تو میں نے پھیر دیا عینان العنایتی توجہ کی لگام کو صاحبِ ہدایہ کا فصیح و بھلی خطبہ چل رہا ہے یہاں انہوں نے عنایہ یعنی توجہ جو ہے اس کو تشبیح دی ہے گھوڑے کے ساتھ یہ یوں کہیں سواری کے ساتھ کس کے ساتھ تشبیح دی ہے تو یہ استعارہ بالکنائہ ہوا کس کو تشبیح دی توجہ کو تو یہ توجہ کیا ہوئی مشبہ اور کس کے ساتھ تشبیح دی سواری کے ساتھ تو وہ ہوا مشبہ بھی ہی اور مشبہ ذکر ہے مشبہ بھی ہی محضوب ہے سواری کا ذکر ہے کہیں نہیں تو مشبہ ذکر ہو اور مشبہ بھی ہی محضوب یعنی یوں کہیں تشبیح دل میں دی ہے ہمیں تو نہیں پتا بھئی ہمیں تو ہاں دل میں تشبیح دی ہے مشبہ ذکر کر دیا اور مشبہ بھی ہی کو حضب کر دیا تو یہ یاد رکھیں یہ استعارہ بالکنائہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے استعارہ بالکنائہ مشبہ ذکر ہو مشبہ بھی محضوب ہو اب ہمیں کیسے پتا چلا بھئی کہ انہوں نے دل کے اندر تشبیح دی ہے کوئی آپ عالم الغیب تو ہیں نہیں تو اس کے لئے قرینہ چاہیے بھئی جس کے ذریعے پتا لگے تو یہ جو عینان کا لفظ ہے یہ قرینہ ہے یہ بتلا رہا ہے بھئی کہ یہاں پر توجہ کو تشبیح دی گئی ہے کس کے ساتھ سواری کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے بھئی توجہ کو کیوں کیونکہ لگام سواری کی اور گھوڑے کی ہوا کرتی ہے توجہ کی تو کوئی لگام نہیں ہوا کرتی یہ جو قرینہ ہے یہ استعارہ تخییلیہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے استعارہ تخییلیہ استعارہ تخییلیہ کسے کہتے ہیں مشبہ بھی کے لازم کو مشبہ کے لئے ثابت کرنا سواری کے ساتھ لگام لازم ہے اس لازم کو کس کے لئے ثابت کر دیا مشبہ یعنی توجہ کے لئے تو اس نے ہمیں بتایا بھئی اس لفظ نے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی سب کو تو یہ استعارہ تخییلیہ اعنان کے لفظ میں استعارہ تخییلیہ ہوا بھئی اور پھر اس سواری کے مناسب ہے کہ اس کو دائیں بائیں کھیر آ جائے جس طرف جانا ہو سواری کو اس طرف کھیر آ جاتا ہے تو مشبہ بھئی کے مناسب کو عبارت میں ذکر کرنا یہ ہے استعارہ ترشیخیہ استعارہ ترشیخیہ تو ایک ہو استعارہ بلکن آیا مشبہ ذکر ہو مشبہ بھی ذکر نا ایک استعارہ تخییلیہ مشبہ بھی کے لازم کو کس کے لئے ثابت کرنا مشبہ کے لئے اور ایک استعارہ ترشیخیہ ہوا مشبہ بھی کے مناسب کو عبارت میں ذکر کرنا مشبہ کے لئے ذکر کرنا فصرفت عنان العنایت الى شرح آخر موصوم بالہدایہ تو میں نے توجہ کی لگام کو ایک دوسری شرح کی طرف پھیر دیا جو موصوم ہو ہدایہ کے نام کے ساتھ اجمع فیہی جمع کروں گا اس میں میں بتوفیق اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے بین عیون الروایہ ومتون الدرایہ عیون الروایہ بین عین الشیع عین الشیع کہتے ہیں غمدہ چیز کو پسندیدہ چیز کو عین الشیع اور روایہ اسطلاح فقہہ کے اندر وہ فرعی مسائل جو پچھلے مجتہیدین سے منقول ہوں اسطلاح فقہ کے اندر بھئی روایت کس کو کہتے ہیں وہ فرعی مسائلہ جو کس سے منقول ہو گزشتہ مجتہیدین سے بھئی منقول ہو اس کو روایہ کہتے ہیں تو عیون روایہ کہا بھئی عین الشیع کس کو کہتے ہیں عمدہ چیز تو عیون الروایہ یعنی عمدہ روایتیں عمدہ روایتیں جو منقول ہیں پچھلے مجتہیدین سے وہ اس میں جمع کروں گا ومتون درایہ اور درایہ کہتے ہیں علم کو اور عقل و فہم کو اور مطن مطن کہتے ہیں کمر کو پشت کو بھئی تو مطن شیع کہتے ہیں کسی چیز کا مضبوط حصہ مطن شیع کسے کہتے ہیں کسی چیز کا مضبوط حصہ جیسے انسان کی مضبوطی بھی کمر کے ذریعے ہے بھئی تو اس میں جمع کروں گا عمدہ روایتیں ومتون درایہ اور مضبوط درایہ یعنی مراد ہے درایہ میں نے بتایا علم کو کہتے ہیں عقل و فہم کو کہتے ہیں تو مراد یہاں دلائی یہ دلائیل عقلیہ کہہ لیں تو اس میں میں مضبوط عمدہ روایتیں اور مضبوط دلائیل عقلیہ جمع کروں گا اس ہدایہ کے اندر تاریکن لزوائی تاریکن یہ حال واقع ہو رہا ہے اجمعوں کی ضمیر سے اس حال میں کہ میں چھوڑنے والا ہوں گا لزوائی زائد چیزوں کو فی کلی باب ہر باب میں ہدایہ شرع لکھوں گا عمدہ روایتیں اور مضبوط دلائیل نقلی عقلیہ اس کے اندر ذکر کروں گا لیکن کیا کروں گا ہر باب میں زائد باتوں کو چھوڑ دوں گا معارضا عنہ ذن نوع من الاسحاب یہ بھی اسی طرح حال ہے تاریکن کی طرح اس حال میں کہ میں اعراض کرنے والا ہوں گا پہلو تہی کرنے والا ہوں گا عنہ ذن نوع من الاسحاب اصحاب یس حب اسحاب کہتے ہیں لمبی بات کرنا طویل بات کرنا اس حال میں کہ میں بچنے اعراض کرنے والا ہوں گا پہلو تہی کرنے والا ہوں گا اس قسم کی لمبی بات سے جو میں نے کس کے اندر کی تھی کفایت المنتحی میں کی تھی اس قسم کی لمبی بات سے میں اعراض کرنے والا ہوں گا یہ سوال کا جواب کہ جب آپ کہہ ہیں کہ میں اس میں ہر بات میں زائد باتیں چھوڑنے والا ہوں گا اور اس قسم کی لمبی باتوں سے اعراض کرنے والا ہوں گا تو پھر تو اس کتاب کے اندر ہدایہ کے اندر کوئی خاص چیز نہ ہوگی بہئی بہت سی باتیں رہ جائیں گی تو جواب معمہ باوجود اس کے کہ انہو یشتمل علی اصول ان کے وہ مشتمل ہوگی علی اصول ایسے اصول پر ایسے قواعد و ضوابط پر ین صحب علیہ خصول کے جس پر متفرع ہوں گے خصول اور احکام بھئی اور فرعی مسائل بھئی جس پر کیا متفرع ہوں گے یعنی اس کتاب کے اندر اگرچہ میں زائد باتوں کو چھوڑ دوں گا لمبی بات نہیں کروں گا لیکن اس کے باوجود یہ ایسے قواعد و ضوابط کو جامع ہوگی اور اس کے اندر جمع ہوں گے جس سے آگے اور فرعی مسئلیں نکالے جا سکیں گے معلوم کیے جا سکیں گے تو اصول اصل کی جمع ہے کہ ان کو کہتے ہیں قواعد و ضوابط ان صحابہ ین صحبو ان صحبہ ین صحبو کا معنی ہوتا ہے گھسٹنا کھچنا الگ ہونا تو یہاں ہے الگ ہونے اور متفرع ہونے کے معنی میں ین صحبو اس پر متفرع ہوں گے اس سے نکلیں گے کیا نکلیں گے علیہہ اس پر فصول فصل کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا تو مراد مختلف قسم کے فرعی مسائل ہیں جو ہر ایک دوسرے سے الگ ہوگا مختلف قسم کے معم انہو یجتمل علی اصول ین صحب علیہ فصول باوجود اس کے کہ وہ مشرع مشتمل ہوگی ایسے قصول و ضوابط پر جن سے اور فرعی مسائل ان سے نکل سکیں و اس اللہ تعالی اور میں سوال کرتا ہوں اللہ سے میں درخواست کرتا ہوں اللہ سے ان یوفقنی یہ کہ وہ مجھے توفیق دے لئتمامیہا ہا ضمیر راجہ ہے ہدایہ کو سمجھ میں آیا بھئی مذکر کی ضمیر آئے تو شرع کے اعتبار سے راجہ کریں گے جیسے مَعَمَا اَنَّهُ يَشْتَمِلُ تو یہاں ہوا ضمیر آئی یہ کس کو راجہ ہے وہ ہدایہ شرع ہے نا شرع کے اعتبار سے ضمیر راجہ کی اور مونس کی ضمیر آئے تو اس کے نام ہدایہ کے اعتبار سے مونس کی ضمیر راجہ کی اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اَنْ يَوَفِّقَنِ لِئِ اِتْمَانِ هَا یہ کہ وہ مجھے توفیق دے اس ہدایہ کے پورا کرنے کی وَيَخْتِمَ لِي اس کا عطف ہے بھئی يُوَفِّقَ پر اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اَنْ يَخْتِمَ لِي بِسَعَادَتِ کہ وہ میرا خاطمہ فرمائے نیک بختی کے ساتھ یعنی میرا اللہ اچھا انجام فرمائے بعد اس ہدایہ کے پورا ہو جانے کے اللہ مجھے اس کے پورا کرنے کی توفیق دے اور اس کے پورا ہو جانے کے بعد اللہ میرا انجام اچھا فرمائے حتی یہاں حتی اِنَّ مَن سَمَت یہ حتی کے بعد یہاں اِنَّ نے پڑھنا کیا پڑھنا ہے اِنَّ اللہ مَعَيْنِ جنہوں نے شرعہ لکھی ہے مشہور شرعہ ہدایہ کی بینائیہ وہ اس شرعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ حتی اِنَّ ہے حتی جارہ ہو تو پھر یہ اِنَّ پڑھا جائے بھئی اِنَّ جارہ وہ فرماتے ہیں یہ حتی تعلیمیہ ہے یعنی ماقبل کی علت بیان کر رہا ہے تعلیم کس کو کہتے ہیں کسی چیز کی علت اور وجہ بیان کرنا تو یہ جو آگے جملہ آ رہا ہے اس میں ماقبل کی وہ علت اور وجہ بیان کر رہے ہیں حتی تا کہ اس وجہ سے جو بھی آپ ترجمہ کر لیں چاہے تا کہ کے ساتھ ترجمہ کر لیں چاہے اس وجہ سے تا کہ اِنَّا مَن سَمَت هِمَّتُ سَمَا اِسْمُ کے معنی بلند ہونا اسی سے اسم بھی ہے آپ نے پڑا ہے نحو کے اندر سما اِسْمُ سُمُون اسی سے اسم بھی ہے چونکہ اسم بھی اپنی باقی دو قسیمین یعنی فیل اور حرف پر بلند ہوتا ہے کہ اکیلے اسم سے تو کلام پورا بن جایا کرتا ہے لیکن اکیلے فیل اکیلے حرف سے نہیں بنتا حتیلہ اِنَّمَن سَمَتْ هِمَّتُهُ اِلَى مَزِيد الْوَقُوفِ تاکہ جس کی ہمت بلند ہو الى مزید الْوَقُوفِ زیادہ واقفیت کی طرف جو کیا ہو جس کی ہمت بلند ہو کہ وہ زیادہ واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے خوب واقف ہونا چاہتا ہے تو يَرْغَبُ فِي الْأَطْوَلِ وَالْأَكْبَر تو وہ راغب ہوگا وہ رغبت کرے گا فِي الْأَطْوَلِ کس کے اندر جو زیادہ طویل ہے وَالْأَكْبَر اور جو زیادہ بڑی ہے یعنی کفایت المنتحی دو شرح ہو جائیں ایک کفایت المنتحی جو اطول بھی ہے اور اکبر بھی ہے اور ایک ہدایہ ہے تو یہ علت بیان کر رہے ہیں یہ جو ماں قبل میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں اس کے اندر کہ میں ایک اور میں نے توجہ کی لگام کو پھیر دیئے ایک دوسری شرح کی طرح جس کا نام کیا ہوگا ہدایہ ہوگا اور میں اس میں زائد چیزوں کو چھوڑ دوں گا اور اس میں لمبی بات نہیں کروں گا تو یہ اس کے علت بیان کر رہے ہیں تاکہ جس کی حمد اونچی ہو الہ مزید مزید مصدر ہے بھئی کس چیز کی طرف اے زائد الوقوفی زیادہ زیادہ جو زیادہ جاننا چاہتا ہے جس کی حمد بلند ہے وہ رغبت کرے گا فی الاطول والاکبر زیادہ لمبی اور زیادہ بڑی کتاب کی میں ومن اعجلہ الوقت عنہ ومن اور اعجلہ کے معنی جلدی کروانا ومن اور وہ شخص کہ اعجلہ کہ اس جلدی کروائے کون جلدی کروائے اسے الوقت یہ فائل ہے اعجلہ کا کہ وقت اسے کیا کروائے جلدی کروائے عنہ ہا زمی راجہ ہے مزید الوقوف کو کس اسے جلدی کروائے مزید واقفیت سے جس سے وقت جلدی کروائے زیادہ واقفیت سے یعنی جس کے پاس وقت تنگ ہو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ زائد واقفیت حاصل کر سکے یعنی لمبی شرعہ کا مطالعہ کر سکے تو جس سے وقت جلدی کروائے زیادہ واقفیت سے یعنی اس کی طرف نہ جا سکے وقت تنگ ہونے کی وجہ سے تو اقتصر وہ اکتفا کرے اکتفا کس پر کرے گا چھوٹی شرعہ جو زیادہ چھوٹی والاقصر اور والاقصر یہ یاد رکھئے یہ اصغر اکبر کے مقابلے میں آیا اور یہ اکثر اطول کے مقابلے میں آیا اطول کہتے ہیں جس کی لمبائی زیادہ اکثر کہتے ہیں جس کی لمبائی گام چھوٹے قد والا آدمی ہو اس کو قصیر ان کہتے ہیں رجل قصیر تو جس کے پاس وقت تانگ ہو زیادہ واقفیت سے تو وہ اکتفا کرے گا وہ زیادہ چھوٹی اور زیادہ تو وہ اکتفا کرے گا چھوٹی اور کم لمبی شرعہ پر صاحب ہدایہ کی اس عبارت میں عبارت کے اندر لیکن بات زیادہ اور لمبی ہو جاتی اس لئے کوئی خاص کوئی مختصر آسان بات جو آپ کے لئے آپ کی سمجھ میں آئے مفید ہو وہ میں ذکر کر دیتا ہوں باقی بہت سی سناعتیں ہیں یہاں پر سناعت طباق ہے قواہ کے ساتھ آخر میں قاف دو نقطوں والا سناعت طباق اور سناعت طباق بھی کہتے ہیں سناعت مطابقت بھی کہتے ہیں سناعت طباق اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کلام کے اندر دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا صوبہ کا ذکر آیا ہے تو ساتھ شام کو ذکر کر دینا تو دو متضاد چیزوں کو جمع کرنا تو یہاں دیکھ یہ اطول کے زد اصغر کو ذکر کیا بھئی اور لوگوں کے لئے فی ما یاشقونا عاشقہ یاشقو کے معنی ہوتے ہیں چاہنا اور لوگوں کے لئے ان چیزوں کے اندر جن کو وہ چاہتے ہیں مزاہب مختلف طریقے ہیں لوگوں جن چیزوں کو وہ چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں مختلف طریقے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے ہر ایک لوگوں کے مختلف طریقے یعنی ہر ایک کی پسند مختلف ہے کسی کو طویل بات پسند ہوتی ہے کسی کو مختصر بات پسند ہوتی ہے تو دونوں شرحیں ہوں گی جس کے پاس وقت ہوگا وہ زیادہ واقعیت حاصل کرنا چاہتا وہ کوئی لمبی بات کو پسند کرتا ہے کوئی مختصر بات اور لوگوں کی ان چیزوں میں جن کو چاہتے ہیں مختلف طریقے ہیں اور یہ فن محد خارجی فن سے مراد فن فقہ ہے اور یہ فن فقہ خیر بہتر ہے اچھا ہے کل ہو سارا کا سارا یہ فن جو ہے فقہ کا سارا کا سارا ہی اچھا ہے یہ اب اُبھار رہے ہیں بھئی صاحب ہدایہ بھئی پھر ترغیب دے رہے ہیں کہ پیچھے ذکر کیا تھا کہ جس کے پاس وقت ہوگا وہ لمبی شارعہ کی طرف جائے گا جس کے پاس وقت ہی اچھا ہے لہٰذا کیا کرنا چاہیے انسان کو جہاں سے جو کچھ ملے جتنی فن کے بارے میں اس سب لینا چاہیے یعنی اس لمبی شارعہ کو دیکھنا چاہیے ثُم مَسْأَلَنِي بعض اخوانی پھر درخواست کی مجھ سے بعض اخوانی میرے بعض بھائیوں نے کہ میں ان کو املا کرواؤں املا لکھوانا کسی کو کوئی چیز بات ان املی علیہ یہ کہ میں ان کو املا کرواؤں المجموع السانی کس کی املا کرواؤں دوسرے مجموعے یعنی ہدایہ کی فَسْتَتَحْتُهُ تو پس میں نے اس کا افتتاہ کیا اس کو شروع کیا مُسْتَعِينَم بِاللہ تعالَ طلب کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ سے فِي تَحْرِيرِ مَا اُقَاوِلُهُ قَاوَلَ اَقَاوِلُهُ کے معنی ہوتے ہیں بحث کرنا یا بات چیز کرنا گفتگو کرنا اس حال میں کہ میں اللہ سے مدد لے طلب کرنے والا ہوں فِي تَحْرِيرِ مَا اُقَاوِلُهُ اس چیز کے لکھنے میں مَا اُقَاوِلُهُ جو میں بحث کرتا ہوں جو کلام کرتا ہوں جو کلام بحث کروں گا جو کلام کروں گا اس حال میں کہ میں اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہوں فِي تَحْرِيرِ اس چیز کے لکھنے میں مَا اُقَاوِلُهُ جس کے میں جس کے بارے میں میں بحث کرتا ہوں جس کے بارے میں میں کلام کرتا ہوں تو میں جو کلام کرتا ہوں اس کے لکھنے میں میں اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہوں متورعاً الیہی اس حال میں کہ میں عاجزی کرنے والا ہوں اللہ کی طرف فِي تَعِسِیرِ اس کے اندر آسان کرنے میں یسر ہے یسر تَعِسِیر کیا معنی آسان میں اس اللہ کی طرف عاجزی کرنے والا ہوں فِي تَعِسِیرِ اس چیز کے آسان کرنے میں لِمَا اُحَاوِلُوہُ جس کو میں حاولہ اُحاوِلُو کے معنی ارادہ کرنا جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں فَفْتَتَحْتُهُ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ تَعَالَى فِي تَحْرِيرِ مَا اُقَاوِلُهُ مُتَضَرْعًا إِلَيْهِ فِي تَعِسِیرِ لِمَا اُحَاوِلُهُ پس میں اس کی ابتداء کرتا ہوں اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس چیز کے لکھنے میں جس پر بارے میں میں بات چیت کرتا ہوں جو میں کلام کرتا ہوں میں جو کلام کرتا ہوں اس کی لکھنے میں میں اللہ سے مدد طلب کرنے والا ہوں اور جس چیز کا میں ارادہ کرتا ہوں اس کو آسان کرنے میں میں اللہ کی طرف آجزی کرنے والا ہوں کہ اللہ اس کو کیا فرما دیں آسان فرما دیں اِنَّهُ الْمُيَسِّرُ لِكُلِّ عَسِیرِ یقیناً وہ اللہ جو ہے وہ آسان کرنے والے ہیں لِكُلِّ عَسِیرِ ان ہر مشکل کو وَهُوَ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِير اور وہ جو کچھ چاہے اس پر قادر ہے اللہ جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں وَبِالْعِجَابَتِ جَدِير اور اللہ قبول کرنے کے لائق ہیں اللہ قبول کرنے کے ہم نے یہ دعا کی ہے اور اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ وہ ہماری دعا کو قبول فرمائے رضا نہ فرمائیں وَحَسْبُنَ اللَّهُ اور اللہ ہمارے لئے کافی ہیں وَنِعْمَ الْوَقِيلَ اور وہ بہترین کارساز ہے مانا سمجھ میں آگیا بھئی اب دیکھئے دوبارہ سارے خطبے کا ترجمہ جلدی جلدی دیکھئی جیے بھئی الحمدللہ اللہ اعلام عالم العلم وَاعلامَهُ تمام تاریخیں اس اللہ کے لئے جس نے بلند کیا علم کی نشانیوں کو اور علم کے جھنڈوں کو وَأَظْهَرَ شَعَائِرَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ اور ظاہر کیا شریعت کے علامتی عبادتوں کو وَأَحْكَامَهُ اور اس کے احکام کو وَبَعَثَ رُسُولًا وَأَنْبِيَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اور بھیجا ایسے رسول اور انبیاء کو ان سب پر اللہ کی رحمت ہو بھیجا ایسے رسول اور انبیاء کو الہ سبیل الحق حادین جو ہدایت دینے والے رہنمائی کرنے والے ہیں راہ حق بھی طرف وَأَخْلَفَهُمْ عُلَمَاءَ الٰى سَنَنِ سُنَنِهِمْ دَعِين اور نائب بنایا ان انبیاء کا ایسے علماء کو جو دعوت دینے والے ہیں ان انبیاء کی سیرت کے طریقوں کی طرف يَسْلُقُونَ فِي مَا لَمْ يُعْسَرَ عَنْهُمْ مَسْلَقَ الْإِجْتِحَادِ مُسْتَرْشِدِينَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ وَهُوَ وَلِيُّ الْإِرْشَادِ ایسے علماء جو چلنے والے ہیں ان مسائل کے اندر جو ان انبیاء سے منقول نہیں ہیں اجتحاد کے راستے پر اللہ تعالی سے رہنمائی لیتے ہوئے ان غیر منقولہ مسائل میں کہ اللہ ہی رہنمائی اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں وَخَصَّ عَوَائِلَ الْمُسْتَنْبِتِينَ اور اللہ نے خاص فرمایا پہلے استنباد کرنے والوں کو پہلے مشتہدین کو بتوفیقی توفیق کے ساتھ حَتَّى وَضَعُوا مَسَائِلَ مِنْ کُلِّ جَلِيِّمْ وَدَقِيقِ یہاں تک کہ انہوں نے مدون کیے ہر قسم کے واضح اور گہرے مسائل غیر ان الحوادث یہاں ایک بات چھوٹی سی رہ گئی تھی یہ جو آرہا ہے نا غیر ان الحوادث یہ صاحبِ ہدایہ ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں دراصل سوال یہ ہے کہ اے صاحبِ ہدایہ ابھی آپ نے ہمیں بتلایا کہ گزشتہ مشتہدین جو تھے ان کو اللہ نے خاص توفیق دی انہوں نے ہر قسم کے واضح اور گہرے مسائل مدون کر لیے تو پھر یہ باد والوں کو اور آپ کو یہ کتابیں لکھنے کی فقہ کے اندر کیا ضرورت پیش آگئی تو وہ جواب دے رہے ہیں کہ غیر ان الحوادث مگر یہ کہ واقعات جو ہیں وہ مسلسل پیش آنے والے ہیں اور واقعات جو ہیں ان سے مسائل کے دائرہ جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے مسائل سے یزیق عنہ نتاق الموضو تنگ پڑ جاتا ہے موضو وضع کی ہوئے مسائل بھئی وہ جو مسائل ہیں ان کا دائرہ تنگ پڑ جاتا ہے کس سے تنگ پڑ جاتا ہے واقعات سے یعنی نینے واقعات پیش آئے تو انہوں نے اگر بہت سے مسائل مدون کیے لیکن پھر بھی وہ وضع شدہ مسائل جو تھے ان کا دائرہ تنگ پڑ گیا نینے مسائل اور پیش آئے نینے واقعات پیش آئے وقتناس شواردی بل اقتباس من الموارد وقتناس شواردی اور مشکل مسائل جو ہیں ان کا اخذ کرنا بل اقتباس من الموارد وہ نصوص سے حاصل کرتے ہوئے ہوگا نصوص سے اخذ کرتے ہوئے ہوگا وَلِعْتِبَارُ بِالْأَمْثَالِ مِنْ صَنَعَةِ الرِّجَالِ اور نظیروں پر قیاس کرنا من صنعت الرجال کامل مردوں کا طریقہ ہے ان کا ہنر ہے وَبِالْوُقُوفِ عَلَى الْمَآخِذِ يُعَزُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِزِ اور قیاس کرنا واقف ہوتے ہوئے دھلائل پر مآخذ پر کہ جن کو مضبوطی سے تھاما جاتا ہے یہ کس کا کام ہے کامل مردوں کا کام ہے یا اس کو خبر بنائیں اور نظیروں پر قیاس کرنا یہ معاخذ پر واقف ہو کر ہوگا معاخذ پر جب واقف ہوں گے تب ہی کیا کریں گے آپ نظیروں پر قیاس کریں گے وَقَدْ جَرَا عَلَيَّ الْمَعْعِذِ اور تحقیق مجھ پر وعدہ جاری ہوا تھا یعنی میں نے وعدہ کیا تھا بدایت المبتدی کی ابتدام میں کہ میں اس کی شرع کروں گا اللہ کی توفیق سے ایسی شرع جس کا نام کفایت المنتحی رکھوں گا تو میں اس میں شروع ہوا میں نے یہ وعدہ کیا تھا یہ جو مشکل مسائل ہیں ان کو نکالنا اور نظیروں پر قیاس کرنا یہ ہر ایک کا کام نہیں یہ کامل مردوں کا کام ہے اور میں اب آجزی کے طور پر آگے فرماتے ہیں کہ اگرچہ میں تو ایسا شخص نہیں مجھ میں تو یہ صلاحیت نہیں لیکن کیا کروں میں شروع میں وعدہ کر بیٹھا تھا اور وعدے کی وجہ سے بھی کام کچھ نہ کچھ آسان ہو جاتا ہے کہ انسان سوچتا ہے اب تو میں کہہ چکا ہوں زبان دے چکا ہوں اب مجھے کیا کرنا پڑے گا تو وہ پھر اس کام میں لگ جاتا ہے اس کی وجہ سے کچھ آسان لگنے لگتا ہے تو صحیبِ ہدایہ بطورِ عاجزی کے فرماریں اگرچہ اللہ نے ان کو عجیب صلاحیت دی تھی کتنی عظیم کتاب لکھی اور کتنے اخلاص کے ساتھ لکھی علماء لکھتے ہیں کہ ان کے اس اخلاص کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے ان کی اس کتاب کو جو انہوں نے لکھا بیٹھ تیرہ سال تک روزے رکھتے رہے مسلسل اور اتنے اخلاص کے ساتھ کہ کسی کو خبر نہ ہونے دیتے تھے کہ میرا روزہ ہے تو ان کے اس اخلاص کا نتیجہ کہ اللہ نے اس کتاب کو اتنی مقبولیت نصیب فرمائی کہ دنیا کے جس خطے میں بھی اسلام پہنچا وہاں ان کی کتاب پہنچ گئی تو کہتے ہیں وَالْوَعْدُ يُصَوِّغُ بَعْضَ الْمَتَاغَ اور وَعْدَا کچھ آسانی کر دیتا ہے وَحِينَ عَقَادُ وَالْتَّقِعُ عَنْ حُتِّقَعَ الْفَرَا اور جس وقت میں اس سے فارغ ہو کر تکیہ لگانے کے قریب تھا تو معلوم ہوئی مجھے اس میں کچھ توالت اور مجھے یہ خوف ہوا کہ اس توالت کی وجہ سے اس کتاب کو چھوڑ دیا جائے گا تو میں نے اپنی توجہ موڑ لی ایک ایسی شرعہ دوسری شرعہ کی طرف جو معصوم ہو ہدایہ کے نام سے جس میں میں جمع کروں گا اللہ کی توفیق سے عمدہ قسم کے روایتیں اور مضبوط دلائل عقلیہ چھوڑتے ہوئے ذائد چیزوں کو ہر باب میں اور پہلو تہی کرتے ہوئے اس قسم کی لمبی باتوں سے باوجود اس کے کہ وہ مشتمل ہوگی ایسے قوائد و ذوابط پر جن سے نکل سکیں اور بھی فرعی مسائل اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے توفیق لی اس ہدایہ کے پورا کرنے کے اور میرا خاتمہ اچھا فرمائے با اس کے پورا ہو جانے کے یہاں تاکہ تاکہ جس کی حمد اونچی ہو زیادہ واقفیت کی طرف تو وہ رغبت کرے گا لمبی اور بڑی شرعہ میں اور جس کے پاس وقت تنگ ہو جس کے وقت تنگ ہو کسے زائد واقفیت کے بارے میں جس کے پاس وقت تنگ ہو تو وہ اکتفاہ کرے گا چھوٹی اور کم لمبی شرعہ پر ولینات اور لوگوں کی جو ہے لوگوں کی پسند مختلف ہوا کرتی ہے اور فند یہ والا جو ہے یہ سارا کا سارا اچھا ہے اس درخواست کی مجھ سے میرے بعد بھائیوں نے کیا کہ میں عملہ کروا ہوں ان کو دوسرے مجموعے یعنی ہدایہ کی تو میں نے شروع کی اس کو اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے اس چیز کے لکھنے میں جس میں میں کلام کروں اور آجزی کرتے ہوئے اس کی طرف اس چیز کے آسان کرنے میں جس کا میں ارادہ کروں بے شک وہ اللہ آسان کرنے والا ہے ہر مشکل کو اور وہ ہر چیز پر خادر ہے اور وہ قبول کرنے کے لائق ہے اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے چلی بس هذا هو المرام اللہ علم بھی حقیقت کلام